بسم اللہ الرحمن الرحیم مغل شہنشاہ اکبر شاہ ثانی اکبر شاہ ثانی 22 اپریل 1760 ای سیوی میں پیدا ہوا وہ شہنشاہ شاہ عالم ثانی کا فرزن تھا باپ کی وفات کے بعد اکبر شاہ تخت ہند پر متمکن ہوا وہ اپنے باپ کی طرح بے اختیار اور برائے نام حکمران تھا اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے بادشاہ کے اختیارات محض لالکلہ دیلی کے اندر تک محدود تھے بادشاہ کو شائری شترنج اور موسیقی سے شغفتہ 1835 ایسوی میں شہنشاہ نے اپنے صفیر رام مہن رائے کو برطانیہ بیجا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے شاہی وظیفے میں اضافے کا معاملہ تائے کرے کیونکہ شہنشاہ کے لیے انگریزوں کی طرف سے فیدوی خاص کے الفاظ بھی حضف کر لیے گئے رام مہن رائے نے سینٹ جیمز کی عدالت میں اپنی ترخواست پیش کی اور شہنشاہ کے حق میں دلائل دیئے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اس دوران شہنشاہ کی وفات ہو گئی انگریزوں نے نظام حیدرباد اور نواب اود کو اکسایا کہ وہ اپنے لیے بادشاہ کا لقب اختیار کریں نواب اود نے بادشاہ کا خطاب قبول کر لیا اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا مگر نظام نے انکار کر دیا صرف یہی نہیں سندھ کے تالپور اور کلہورو نے شہنشاہ کا عدب و احترام برقرار رکھا اکبر شاہ ثانی نے 28 ستمبر 1837 عیسری کو وفات پائی بادشاہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں میدے کی بیمائیوں کا شکار ہو گیا اور جسمانی کمزوری کے باعث صاحب فراش رہا مرہوم بادشاہ کو درگاہ خاجہ کتب و دین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محرولی دہلی میں دفن کیا گیا مزار سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جہاں مغل بادشاہ بادر شاہ اول اور شاہ عالم ثانی بھی مدفون ہیں موسیقی